ہمارے ساتھ ہیں ہمارے دوست بلال یاسین صاحب ان کا ایک لائف کوچنگ کا اس زندگی میں کیسے امپروف کرے انٹلیکچولی اپنے آپ کو کیسے گرو کرے اور اپنے بچوں فیملی ریلیشنز وغیرہ کو کولیگز کے ساتھ کیسے زیادہ اچھے کرے اس پہ ہمارا سیشن تھا تو بات سے بات نکلی باہر جانے والے لوگوں کے بارے میں تو ان کے کچھ دوست وغیرہ ہیں ان کے نام تو منشن نہیں کرتے ہم انہیں شرمدہ نہیں کرنا چاہتے لیکن لوگوں کو صرف ہم نے پبلک اویرنس کے لیے یہ ریکارڈ کر رہے ہیں کہ ان کے کچھ دوست انگلینڈ یا کینیڈا گئے ہیں اور اپنی ساری زندگی بھرگی پونجی ضائع کر کے گئے ہیں بیچ کر گئے ہیں اور وہاں جا کر بڑے تنگ ہیں اب انہیں وہاں وہ ایمپلائیمنٹ نہیں مل رہی اور وہ جنگلوں میں برفیں اٹھانی اور وہ زندگی بڑی مشکل ہے کیوں نہیں بلال صاحب ایسے ہی ہے سب بلکل ایسے ہی ہے تو آپ میں چاہوں گا آپ اپنے موں سے فرسٹ اینڈ بات لوگوں کو بتائیں کیونکہ میں تو سمجھاتا ہوں لوگوں کو کہ بلا وجہ بغیر پلاننگ کی اگر آپ ملک سے باہر جائیں گے فیل ٹو پلان اس اپلان ٹو فیل کہ آپ کے پاس نہ آپ کو پتا ہے کہ وہاں ٹیکس ریٹ کیا ہے نہ آپ کو پتا ہے آپ کو اس ایمپلائیمنٹ اپرچنیٹی کیا ہوگی نہ آپ کو ان ملکوں کے حالات کا پتا ہے اور کئی لوگ تو پہلے گئے بھی نہیں ہوتے ہیں تو میں نے ٹریٹی میں نے لوگوں کو بڑی پتھیک آلت میں کینیڈا میں امریکہ میں آپ یقین مانے نیو یورک میں میں نے لوگوں کے گھروں میں لوے کے بک سے دیکھے ہیں وہ پیٹیاں نہیں ہوتیں اور ان کے پاس اس کے اوپر کبڑا پچھا کے بیٹھنے کی جگہ انہوں نے بنائی ہوئی ہے اب بندہ میں مہمان گیا ہوتا ہے تو بچارے امبیرس ہو رہے ہوتے ہیں اگر کوئی گھر بلالے چاہے وغیرہ پلانے کے لیے تو اتنی ویلت نہیں ہے جتنی لوگ یہ سمجھتی ہیں اب آپ کا چونکہ فرسٹ اینڈ کچھ دوستوں نے آپ کو اپنے دیر بات بتائی ہیں تو لوگوں کو سمجھائیں سب میں نام تو نہیں بتاتا ہے لیکن آپ کو بتاتا ہوں سر یہاں سے ایک میرا بھی کچھ سٹوڈنٹ ہی ہے پاکستان سے گئے سر وہ یہاں پر چائے بھی اس کو ماں بنا کے دے رہی ہے کھانا پینے ساکھ کچھ نا اب جب یوکے میں گیا ہوئے تو سب کام خود کرنے پڑ رہے ہیں اور وہ اپرچونٹی نہیں ہے وہ جو سوچ کر گئی تھے نا کہ وہاں جائیں گے اور امیر ہو جائیں گے نوکی لگ جائے گی کچھ بھی نہیں سب سیکیورٹی اور ایک کھڑے ہوئے پیٹرول پمک کے اوپر پیٹرول ڈال رہے ہیں اور بعد تو وہ گاڑیاں ساف کر رہے ہیں میں سب کو ریکمنٹ کرتا ہوں کہ آگر آپ باہر جا رہے ہیں تو کم سے کم کسی لائف کو اس سے پہلے پوچھ لیں تاکہ اپنی لائف ایزی ہو ابھی جو بھی دوست جاتے ہیں ان کو میں یہی کہتا ہوں یا پاکستان is a good opportunity for you یا کہ اب تیس لاکھ چالیس لاکھ لاکھ کے لئے کے جا رہے ہیں جیسے کہ ایک دو سے محصر کینیڈا میں صاحب میں اس کو آپ کی حالت بتاؤنا صرف رونے والی ہوتی ہے اس کی جب ہم سے اکثر باگ کر رہا ہوتا ہے کہ جنگل میں اس نے گھر لے لی ہے نہ وہ بیہ سکتا ہے پاکستان سب کچھ سمیٹ کے وہ باہر چلا گیا ہے آپ نے وہ پاکستان کے لئے رہا ہے نہ کیلیڈا کے لئے رہا ہے ہم دن کو یہی کہتے ہیں کہ سب سے پہلی آپ سے یا کسی بھی کوئی سے بغیر سوچے سمجھے پر سیکڑوں میں نے بلال بھائی لوگوں کو میں نے روتے ہوئے لیٹرلی کیمرے پہ دیکھا ہے اب ہوتا کیا ہے لوگ obsession میں چلے جاتی ہیں دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں اگر تو آپ ایک ینگ آدمی ہیں آپ کی عمر پچیس سال سے کم ہے اور آپ کے پاس کسی ایک کلاس institute کی ڈگری ہے پھر تو آپ کی زندگی یہ ہوگی کہ آپ بغیر کچھ چیز یہاں سے بیچے اگر آپ اس پہ ٹرینڈ بین پاور پہ چلے جاتے ہیں تو آپ وہاں جا کے سال مزدوری کریں گے اور اپنی یونیورسٹی کی فیس پے کریں گے اور وہاں سے کچھ سال چھ مہینے کا آپ ٹپ اپ کریں گے اپنی ڈگری پہ اور پھر تو کوئی چانس ہے اگلے پچیس تیس سال میں آپ کے اس society میں اسٹیبلش ہونے کا جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ خاص طور پر گلف سے ہمارے جو پاکستانی ہیں وہ میڈل ایج میں آ کے پہنچالیس سے پچاس پچپن بازفہ ساٹھ سال کی عمر میں انہوں نے اچھا بلا آٹھ دس کروڑ روپیاں کٹھا کیا ہوتا ہے ساری زندگی وہاں محنت مزدوری کر کے دو تین غلط شوٹس پاکستانی کھیلتے ہیں جو کہ میں آپ کو آپ لوگ کے اطلاع کے لیے ارز کر دوں میں اس لیے یہ پبلک اویرنس کے لیے یہ ساری چیزیں بناتا ہوں اسی لیے میں گوائی بھی بلال صاحب کی اسی لیے میں نے ڈال لی ورنہ ان کا کوچنگ سیشن تھا لیکن میں نے کہا یہ بات ضرور کہیں اب لوگ کیا کرتے ہیں یا وہ کینیڈا چلے جاتے ہیں آٹھ دس کروڑ روپیاں سمیٹ کے یا ان کے جو رشتدار پاکستان میں ہیں وہ پہاڑیوں پر انہیں زمینے لے دیتے ہیں انہیں کہتے ہیں یہ کبھی آباد ہوگی اور ادھر کلونی بنے گی اور آپ کے آٹھ کروڑ کے اٹھتیس کروڑ بنیں گے وہ نہ آباد ہو رہی ہیں نہ بن رہی ہیں بی کلاس پروپرٹی یا دو نمبر قسم کے غلط کام میں لوگوں کو سمجھا سمجھا کے یہ بات بتا رہا ہوں کہ دیکھیں آپ ایک جب کسی پروفیشنل سے سیشن لیتے ہیں نا جیسے یہ ولال صاحب ہے ان کی زندگی کے جو بھی معاملات چل رہے تھے ہم اس کی ڈیڈیل میں دیکھیں ان کی کونفیڈینشیلٹی کو ڈیمیج کرنا ہمارا مقصد نہیں ہوتا ہمارا مقصد ان ویڈیوز کے ذریعے لوگوں کو یہ میسیج دینا ہوتا ہے کہ کس طریقے سے وہ اپنی زندگی جو ہے اس کو امپروف کر سکتے ہیں اب آپ لوگوں کو یہ چاہیے کہ اگر آپ نے اسے جانا ہے کہیں میں کوئی پلاننگ کرنی ہے کسی پڑے لکھے سیولائزڈ بندے سے جس کا تجربہ ہے اس سے پہلے اپنے ریٹائرمنٹ پلان دیکھیں کہ میں ریٹائر ہوں گا تو میں نے کیا کرنا ہے انویسمنٹ مینجمنٹ کیا اپرچونٹیز ہیں ٹاکس کی پلاننگ کس ولک میں کتنی ٹیکسیشن ہے لانگ ٹرم شورٹ ٹرم میڈیم ٹرم انویسمنٹ کیا ہوتی ہیں میرے پاس کتنا کیش ہے جو آلیڈی آپ نے زندگی میں چیزیں ایکوائر کی ہوئی ہیں آپ نے جو اسٹیٹ بنائی ہوئی ہے اس کی بہتر پلاننگ کیسے کی جا سکتی ہے آپ کیسے ایک نئی دنیا کے اندر اپنی زندگی کی شروعات کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ ویلٹھ منجمنٹ پہلے پیسہ کمانا پھر اس کمائے ہوئے پیسے کو اس طریقے سے پلیس کرنا کہ آپ کی زندگی میں وہ آپ کے لیے کام کرے وہ آپ کا غلام بن جائے پیسہ اور آپ کو پیسیو انکم بڑھاپے میں مل سکیں اب یہ چیزیں ساری کی ساری لوگ نہیں کرتے فائننچل ایڈوائزر سے فائننچل ایڈوائز نہیں لیتے بزنس کوچ سے بزنس کوچنگ کے بارے میں بات نہیں کرتے مو اٹھاتے ہیں زندگی بار کی کمائی کسی امیگریشن کے ایجنٹ کو دیتے ہیں اور وہ چلے جاتے ہیں یا ڈنکی لگا کے چلے جاتے ہیں آدھے مر گئے آدھے پہنچ گئے یا وہ کیا کرتے ہیں کہ جی کینیڈا کی ابسیشن میں اچھا کینیڈین بے وکوف نہیں ہے میرے والد صاحب جب یونیورسٹی میں پڑھتے لوگ کہہ رہے ہیں یہ تب کے لوگوں کو بلا رہے ہیں انہیں پتا ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے ناکام ہوکے کیونکہ کینیڈا جو ہے اس کا ایک ڈیٹھ سو کلومیٹر کی بیلٹ ہے امریکہ کے ساتھ ساتھ بورڈر کے وہ اچھی آباد ہے وہاں سٹینڈر آف لیونگ بھی بہتر ہے وہاں چیزیں بہتر ہیں اور وہ سیچوڈیٹڈ ہے ان کے اپنے لوگوں کی جب آپ امیگریشن اپلائی کرتے ہیں تو وہ آپ کو دور کے سودوں میں بیجتے ہیں جہاں برف ہے وہاں پہ باز افاں انسنٹیل بھی دیتے ہیں لیکن وہاں پہ آپ جنگل میں سٹور کھول کر کیا کریں گے آپ کا کچھ بھی نہیں وہاں پہ بنتا اب ہوتا یہ ہے کہ آپ چلے کہ دو چار کروڑ پانچ شے کروڑ جتنا جس کے پاس ایسی لاکھ لے کے گیا یا چھے کروڑ لے کے گیا ہم اس بیعث میں نہیں بڑھ رہے وہ وہاں پیسے لے گیا اس نے جا کے وہاں اپ فرنٹ اپنا گھر لینے کے لیے وہ پیسے بینک کو دے دیئے جو آپ نے کس دینی جو آپ نے دینی ہوتی ہے اپنی کوٹی بھی تو دینی ہے نا بینک نے ساری تو لون نہیں دینا اب آپ فس گئے ہیں ایک جگہ پر پروپٹی لے کے آپ نے لیٹسے کہ ملین ڈالر کا آپ نے ایک لاکھ ڈالر دے کے آپ نے ایک ملین ڈالر کا آپ نے گھر لے لیا ہے یا ہافہ ملین کا لے لیا ہے اب نہ وہ بکھتا ہے اگر آپ اس کو چھوڑتے ہیں تو آپ سڑک پہ آ جاتے ہیں وہاں پہ برفیں اٹھا اٹھا گے نہ وہاں ایمپلائیمنٹ ہے نہ وہاں زندگی کی اور کوئی بیسک سے اولتے ہیں اور پچپن ساٹھ سال آپ کی عمر ہے آپ کی بیوی بچاری جو ہے اس کی بھی کمر دوری ہوئی ہوئی ہے بچوں کا تو شاید کچھ بن جوڑ جائے وہ تو جا کے ٹیکسیاں ٹکسیاں اوبر کریم چلا کے کہیں زندگی کے اندر جو ہے ان کی وہ شاید یونیورسٹیوں میں جا کے لیکن آپ کے لیے یہ سریعن بربادی ہے اس سے کہیں بہتر ہے اس سے کہیں بہتر ہے کہ آپ پاکستان اپنے ملک آ جائیں اگر یہاں نہیں آنا چاہتے ہیں ابھی میری بڑے لوگوں سے گلف میں ملاقات ہوئی میں اسی لیے جب گیا ہوں آزربائی جان تو میں وہاں جا کے ہر چیز دیکھ کر آیا ہوں تو وہاں ایک کروڑ میں ہمارے کچھ دوست ہیں جو انہوں نے ہمارے تروں وہاں پہ دو تین لوگوں نے امیگریشن لے بھی لی ہے ہمارے ہم ادھر پہنچی ہیں پاکستان تو وہ ادھر پہنچی ہیں آزربائی جان ہمارے لائرز نے ان کا کیس کروا بھی دیا ہے وہ یہ کہتے تھے کہ میں نے ساری عمر قطر میں گزاری ہے تو میں اب ان کی بی بی کہتی تھی کہ جی میں نہیں پاکستان میں رہنا چاہتی تو اب وہ وہاں پہ انہوں نے ریٹائرمنٹ اپنا پوری پلان کی ہوئی ہے پیسے انہوں نے کچھ بینک میں ڈال لی ہیں کچھ ان کے آگے بزنس کرنے کے منصوبے ہیں ہمارے ساتھ انٹا چاہیں اور وہ آرام سے جا گئے کیونکہ وہاں پاکستان سے خرچہ آدھا ہے وہاں پہ کرائے کم ہیں بجلی گیس کے بل جو ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں انفلیشن نہیں ہے منات فکس اے ڈالر کے گینسٹ اور آپ کو قریبا نو پرسنٹ اس پہ تو بینکی پروفٹ دیتا ہے تو وہاں بندہ بیٹھ کر اس کے پاس دس کروڑ ہیں تو اس حساب سے نو پرسنٹ کو آپ خود ہی کیلکولیٹ کر لیں یعنی ایک کروڑ سالہ نا دس لاکھ روپے مینہ اس کو مل رہا ہے آٹھ لاکھ کر لیں ساڑھ ساتھ لاکھ کر لیں میں تھم رول پہ بات کر رہا ہوں جس میں مزے سے وہاں گزارہ ہوتا ہے وہاں پہ ڈیڑھ دو لاکھ روپے مینے کے اندر تین لاکھ روپے مینے کے اندر بڑے کمفورٹیبل لیونگ آپ رکھ سکتے ہیں پلاس بزنس اپورچونٹیز بہت ساری ہیں تو اب ایسے ملکوں میں جائیں جہاں آپ ریٹائر ہو سکتے ہیں اور اگر پاکستان میں آنا ہے تو موسٹ ویلکم پاکستان میں آئیں یہاں بہت اپورچونٹیز ہیں مگر آپ کی بھپی کا بیٹا نہیں بتا سکتا آپ بزنس کا ان لوگوں سے پوچھتے ہیں جنہوں نے خود ساری زندگی کبھی بزنس نہیں کیا یا کیا ہے تو نقصان اٹھایا ہے اب وہ آپ کے قزنز تو ہو سکتے ہیں آپ کو وہ پسانت تو ہو سکتے ہیں پر دی آر نوٹ بزنس کوچز وہ آپ کو جو گائیڈ کریں گے اس میں آپ پیسہ لوز ہی کریں گے سو یہ ہمارا آپ کو مشورہ ہے آج کی اس چیز میں مجھے لگتا ہے بلال بھائی کو بابی بلا رہی ہیں کوئی ان کو کوئی علو کو شکرہ کھلانے کے لیے اور اس کو ریکارڈنگ کو ہم اس اینڈ پہ کرتے ہیں کہ جو بھی بزنس کرنا ہے جو بھی نوکری کرنی ہے بلال صاحب ایک سمجھ دار آدمی ہیں انہوں نے اپنے کچھ مشورے مجھ سے لینے تھے اپنی زندگی کی تو آپ کسی کوچ سے جب مشورہ لیتے ہیں تھوڑے سے پیسے دے گئے ایک تو پاکستانی جو ہے نا وہ مفتے مفتے نے ان کو تباہ کیا ہے مفتہ نے مارا ہے کہ ہمیں مفت کی جو اڈوائز ملتی ہے وہ والسٹریٹ کی ایک فیمس سینگ ہے if it is free you have paid the right price for it مالا ایسے لائک سی ہے مشورہ تو مفت کے مشوروں سے پریز کریں اور چاچا مامو خالہ بھبو کے بچوں سے مشورے نہ لیں بزنس کے مشورے پروفیشنل کنسلٹری دے سکتا ہے اور کوئی بندہ آپ کو نہیں دے گا پھر مشورہ لینے کے بعد کہتے ہیں سنو جگدی تا منو مندی کہ آپ listen to everyone then check verify if the other person is telling you the right facts پھر آپ اس کے پر چلو خوش نہیں دعاوں میں یاد رکھیں پاکستان تدابت آپ کو جی آر کے سیشن سے کوئی فائدہ ہوا کو آپ کا دماغ کھلا سر بہت بہترین میں تو کہتا ہوں ہر بندے کو سیشن لینا چاہیے اس لیے داکہ اس کو پتا ہوں کہ پاکستان ایک opportunity ہے جو پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں لیٹ فریٹ ہو رہے ہیں پہلے پاکستان کوئی دفعہ چیک کر لیں اگر تب اس کی بات نکھلے بلال میں آپ کو پاکستان میں بتاتا ہوں پاکستان کے اندر پورا پاکستان digital ہونے والا ہے e-commerce اچھا ادھر بھی ہمارے یہاں فراڈیوں نے وہاں پہ بھی قبضہ کر لیا ہوا ہے جو e-commerce کا business ہے it doesn't mean کہ آپ کو computer خود چلانا سیکھنا ہے بھائی آپ نے اپنی دکان کو digital دکان بنانا ہے پینتیس چالیس پچاس ہزار پہ مہینے پہ staff available ہے professional company available ہے ہماری professional company ہے میری company ہے میں store بنا دیتا ہوں میں store چلوا دیتا ہوں میرا staff چلا دے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اگر آپ اپنا مندہ رکھنا چاہیں گے آپ مندہ hire کر سکتے ہیں یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی یہ کہے کہ گھر بنانے کے لیے پہلے intel لگانی پلستر کرنا سیکھو پہلے جو ہے بنیادیں کھودنی سیکھو گاڑی چلانی ہے تو ٹائر کو پنکچر لگانا سیکھو ٹریکٹر چلانا ہے تو پہلے ٹریکٹر جوڑنا سیکھو ایسا نہیں ہے یہ اپنے courses بیچنے کے لیے لوگوں کو mislead کر رہے ہیں یہ دن رات اپنی گاڑیاں دکھا رہے ہیں اور جب گاڑی دکھاتے ہیں آپ ایک چیز غور کرو بلال یہ جتنی ویڈیوز ہیں یہ آپ کو موبائل پہ اپنی sale دکھائے گا بندہ یہ کہہ جی یہ میرا موبائل ہے یہ سکرین پہ دیکھیں آٹھ کروڑ کی میری sale ہے اور میں نے گاڑی لے لی اس سے تو بھائی تم لوگوں کو sale store بنا کر دو نا تم لوگوں کو سیکھنے پہ لگا رہے ہیں سیکھنے والا جو تمہارا ملازم ہے وہ تو پچاس ہزار چالیس ہزار تیس ہزار مینے کے لیے رہے ہیں یہ تو ایسے ہی ہے ہر company کا سیٹ جو ہے وہ کہہ جی یہ دیکھیں جی یہ میں نے یہ fertilizer plant ہے میں نے چارہ رب روپے کمائی ہیں آپ بھی آپ بھی پچیس ہزار کی نوکری کر لیں میرے سے ٹریننگ لے لیں آپ بھی چارہ رب کمائیں گے بھائی store بناؤ گے تو کماؤ گے نا ورنہ تو ورکری بناؤ گے یہ بات کوئی نہیں بتاتا آدھاس اچھا ہے تو بارال خوش نہیں جی اپنا بہت چیار رکھیں thank you very much پاکستان زندہ بھائی